مخصوص نشیستوں پر منتخب 76 سے زائد ارکان اسمبلی کی رکنیت موطلی کا فیصلہ الیکشن کمیشن مخصوص نشیستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے انیکشن الیکشن کمیشن کارڈنیریشن ونگ نے ورکنگ شروع کر دی ذراعہ کے مطابق الیکشن کمیشن آج قوم اسمبلی کے 23 سوائی اسمبلیوں کے 53 سے زائد ارکان کی موطلی کا نوٹفیکیشن جاری کرے گا سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کانسل کی اپیل پر مخصوص نشیستوں کی الارٹمنٹ موطل کی تھی ڈالنڈ بلوم اور اپوزیشن رہنماؤں میں پاک امریکہ تعلقات پر بات ہوئی ترجمان امریکی محکمہ کارجو میتھو میلو نے کہا موشی اسلاحات انسانی حقوق اور علاقائی سلامتی کی امور بھی زیرے بیس آئے پاکستان سمیں دنیا بھر میں ہر قیدی کی حفاظت چاہتے ہیں ہر شخص اور ہر قیدی بنیادی انسانی حقوق اور تحفظ کا حق دار ہے پاکستان میں کسی سیاسی جماعت پر امریکہ کوئی پوزیشن نہیں رکھتا شراکتداروں کے دربیان سفارتی تعلقات کی حمایت کرتے ہیں سعودی بریہت کے ممکنہ دورہ پاکستان سے متعلق سوال پر میتھو میلر کا جواب انتشاری ٹولے سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی ٹی جی آئیس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودری نے واضح کر دیا کہا کہ بات چیز سیاسی جماعتوں کو زیب دیتی ہے انتشاری ٹولہ قوم سے سچے دل سے معافی مانگے اور نفرت کی سیاست چھوڑ کر تعمیری سیاست کریں عوام کے نمائن دے اور لیڈر قابل احترام ہیں اگر کوئی سیاسی لیڈر یا ٹولہ فوج پر حملہ کرے دھمکیا دے عوام اور فوج کی درمیان نفرت اور خلیص پیدا کرے قوم کے شہیدوں کی تزہیق کرے فوج کے خلاف پروپگنڈا کرے تو اس سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی پاکستان میں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں اگر خطرہ ہے تو صرف غیر جمہوری روائیوں سے ہے مقصود پارٹی کو ووٹ ملنے کا مقصد یہ نہیں یہ ووٹ نو مائی کے حق میں تھا الیکشن میں فوج کی سیاسی مداخلت کے جھوٹے بیانے کو بڑھایا گیا الیکشن میں فوج کی مداخلت کا کوئی ثبوت ہے تو آئینی فورمز پر رکھیں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولے جاتے ہیں ہم کسی خاص سیاسی سوچ کو آگے لے کر نہیں بڑھتے ترجمان پاک فوج نے واضح کر دیا میجر جنرل احمد شریف چودری نے مزید کہا کہ یہ بات غلط ہے کہ اس جماعت کو ملنے والے سارے ووٹ فوج کے خلاف تھے الیکشن میں فوج کا کردار صرف محفوظ محول فرہم کرنا تھا حقائق دیکھے جائیں تو عام انتخابات میں سنتالیس فیصد ٹرن آؤٹ تھا ساڑھے چھے کروڑ ووٹ کاسٹ ہوئے اکتیس فیصد ووٹ ایک مخصوص جماعت کو پڑا جو کہ بجموعی آبادی کا صرف آٹھ فیصد بنتا ہے ترانے فیصد آبادی ان کے بیانے کے ساتھ کھڑی نہیں ہے پاک فوج نے سعودی عرب پر ریجیم چینج کا الزام افسوسناک قرار دے دیا ڈی جی آئیس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودری نے کہا سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے بہت اچھے اور برادرانہ تعلقات ہیں سعودی عرب اس وقت ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کر رہا ہے آئین اس بات کی اجازت نہیں دیکھتا کہ اظہار رائے کے پیچھے چھپ کر دوست ممالک سے تعلقات خراب کیے گئے یہ مضموم سیاسی سوچ ہے کہ ہم نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ وہی سوچ ہے جو چاہتی ہے ملک معاشی طور پر ترقی نہ کریں کیا مخصوص جماعتیں آئیم ایف کو امداد مشروط کرنے کے لیے خط نہیں لکھے کیا انہوں نے آئیم ایف بیلڈنگ کے سامنے مظاہریں نہیں کیے کیا امریکہ میں لابنگ فرم رکھ کر امریکہ کی سیاست پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی پاکستان نے کسی کو اڈے دیئے نہ دیے جائیں گے کہا جاتا ہے کہ فوج ٹیک اوور یا کنٹرول کرنا چاہتی ہے فوج کا ایسا کوئی رول نہیں کہ وہ کسی محکمے کی چگہ لے پی ٹی آئی نے نو مائی کے واقعات پر جوریشن کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا چیئر بین تحریک انصاف بیریسٹل گوھر کہتے ہیں ہم نو مائی کو پور امن احتجاج کریں گے بانی پی ٹی آئی کا مقصد ایسا نہیں تھا کہ امریکہ سے تعلقات خراب کیے جائیں شیئر افضل مرد کو بانی پی ٹی آئی سے ملنے اندر نہیں جانے دیا گیا بانی پی ٹی آئی کو سپریمی کورٹ کے حکم پر تسلی ہے حکومت کا آسان ہے نو مائی کے کرداروں کو بھرپور جواب دینے کا فیصلہ نو مائی کو وفاقی کابینہ کا خصوصی جلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کر دیا ذرائع کے مطابق وزیراعظم وفاقی کابینہ کے فارم سے نو مائی واقعہ پر خصوصی پیغام دیں گے کابینہ جلاس میں نو مائی واقعہ کی مضمت کی جائے گی نو مائی کو صحہ دن قرار دیا جائے گا وزیر دفاع خاج عاصف کہتے ہیں کہ نو مائی ہمیشہ یاد دلائے گا ایک شخص اور گروہ نے اپنے ذاتی ایجنڈے اور اقتدار کی حوص میں وطن عصیز کی اساس پر حملہ کیا جو جج مداخلت دیکھ کر کچھ نہ کرے اسے گھر چلے جانا چاہیے اگر کوئی جج کچھ نہیں کر سکتا تو گھر بیٹھ جائے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزہ کے چھے رکنی چھے ججز کے خط پر از خود نوٹس کی سماعت کے دوران رباکس جسٹس اطرین اللہ نے کہا اٹارنی جنرل سریعت حکومت بھی مداخلت تسلیم کر رہی ہے ہم خوف زدہ کیوں ہیں سچ کیوں نہیں بولتے جسٹس جمال خان مندخیل نے کہا کہ سب متفق ہے کہ عددیہ میں مداخلت ہو رہی ہے حکومت اسے رکنے کے لیے کچھ نہیں کر رہی معاملہ اب چھے ججز کے خط سے آگے بڑھ چکا اٹارنی جنرل نے جواب جمع کرانے کے لیے وقت مانگ لیا سپریم کورٹ نے ججز از خود نوٹس کیس کی سماعت غیر موینہ مدد تک ملتبی کر دی سابق نگران وزیراعظم انوار الحاقہ فرنڈ نے گندم درامت کرنے کی فیصلے کی سمداری قبول کر دی کوئٹا میں وزیراعظم بلوچستان کے ساتھ نیوز کانفرنس میں کہا گندم سکینڈل کی ذمہ داری صوبہ پر نہیں ڈالی گئی گندم کے معاملے پر بیعث ہونی چاہیے تھے کہ جو نہیں ہوئی دوسری جانب وزیراعظم براد علی شاہ نے کہا گندم سکینڈل میں جو بھی ملوچستان پایا گیا اسے سزا ملے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نانٹی ٹو نیوز میں ہوں حسن ڈالف ہرلائنس آپ جان چکے ہیں ابھی آپ کو بتائیں لاہور میں لور کوٹس کے منطقلی کے معاملہ وقلہ کی جانب سے ہائی کوٹ پیانویاد کے پیش نظر پولیس کی بھاری نفری جی پیو چاک پہنچنا شروع ہو گئی وارٹر کینن اور ریزرو پولیس کی بس بھی جی پیو چاک پہنچ گئی ہے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے میاں ندیم سے میاں ندیم بتائے گا کیا معاملہ ہے جی پیو چی بھکلا کے جانب سے لاہور بار کی جانب سے آٹی میٹن دیا گیا تھا کہ آج ہمارے نمائندے کے باہر اتجاز کریں گے اتجاز کے پیش نظر یہاں پہ پولیس کی بھاری نفری پہنچنا شروع ہو گئی ہے اس میں جہاں سولہ سو سے زیادہ پولیس آفیس کار سکرٹی ٹوٹی پہ تائنات کیے جائیں گے وارٹر جو پینن ہے وہ بھی وہاں پہنچنا ریزرو بس بھی آگئی ہیں جنہوں نے ساروں طرف سے جہاں آئیکو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نانٹی ٹو نیوز میں ہوں حسن ڈاغ فرلائنز آپ جان چکے ہیں ابھی آپ کو بتائیں لاہور میں لور کوٹس کے منطقے لیے کے معاملہ وقلہ کی جانب سے ہائی کوٹ میں ہمارے یاد کے فیشن نظر پولیس کی بھاری نفری جی پیو چاک پہنچنا شروع ہو گئی وارٹر کینن اور ریزرو پولیس کی بس بھی جی پیو چاک پہنچ گئی ہے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائن دے میاں ندیم سے میاں ندیم بتائے گا کیا معم رہی ہے جی پیو چی بھکلا کے جانب سے لاہور بار کی جانب سے ڈیمیٹم دیا گیا تھا کہ آج ہمارے کوٹ کے باہر اتجاز کریں گے اتجاز کے پیشے نظر یہاں پولیس کی بھاری نفری پہنچنا شروع ہو گئی ہے اس میں جہاں سولہ سو سے زیادہ پولیس آفکار سکوٹی ٹوٹی پہ تائنات کیے جائیں گے وارٹر جو اینن ہے وہ بھی وہاں پر بسز بھی آگئی ہیں جنہوں نے ساروں پراب سے جہاں آئی کوٹ کو گھر لیا ہے پولیس کے قرآن کی ہم ہر صورت جہاں بھکلا کو آئی کوٹ کرنے داخلی ساروں پہنچنا شروع ہو گئی ہے